بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہے ایڈز ویزر ٹھیک ٹھاک ہے آج کے اس ٹرٹوریل کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویرز کو اور ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر میں سب سے زیادہ جو آج کل یوز ہو رہا ہے وہ ہے کیپ کٹ تو کیپ کٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے ہم لوگ تو میں نے ابھی رائیڈو اپلیکیشن اس کی انسٹال کی ہوئی ہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ کے اوپر اس کی اپ اپلیکیشن موجود ہے اور موبائلز پہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور سب سے بیس چیز ہے کہ فریلی ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پیڈ ورجن اس کا لینا چاہے تو لے سکتے ہیں لیکن فری اپشنز ہمارے پاس فری میں بہت ساری ایسی اپشنز موجود ہیں جن کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان سا ایک جو ہے وہ سافٹ ویر ہے جس کو جو ہے وہ ہم لوگ سیکھیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ کلائنٹس کے لیے ب جو ہے وہ یہ ویڈیوز وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں اور یہ سرویسیز جو ہے وہ اسی ایک موبائل ایپ کو جو ہے وہ ہم لوگ یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ دے رہے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اسی کو سیکھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اس کا انٹرفیس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس آٹو کٹ کیمرہ ری ٹچ کیپشنز پرونکٹر کی آپشن ہے اس کے بعد نیو پروجیک اور پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس جو بھی آپ لوگوں نے previously کام کیا ہوگا وہ ساری options ہوگی templates ہیں آپ کے پاس اگر آپ لوگ کوئی templates وغیرہ use کرنا چاہتے ہیں اور بھی بہت ساری سکے اندر options ہیں تو ان ساری چیزوں کو use کریں گے اسی طرح یہ templates اگر نیچے ہم لوگ edit میں جو already آپ کے پاس projects وغیرہ ہوں گے وہ آ جائیں گے templates کے اوپر already ان کے بہت زیادہ templates جو ہے وہ پڑے ہو ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان templates کو بھی دیکھیں گے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو use کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جو ہے وہ بالکل ایک new project کے اوپر جاتے ہیں تو میں new project کے button کے اوپر جو ہے وہ click کرتا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ کوئی بھی اپنی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں تو right now میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں تو کسی ایک ویڈیو کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں تو just example یہ ایک ویڈیو کو جو ہے وہ میں نے select کر لیا اس کے بعد یہ add button کے اوپر اگر اس کو trim کرنا ہے تو trim کر سکتے ہیں otherwise اس کو جو ہے وہ add button کے اوپر آپ لوگ click کر دیں گے تو جیسے آپ لوگ add button کے اوپر click کریں گے تو اوپر آپ کے پاس interface آ رہا ہے canvas سمجھ لیں work space سمجھ لیں جس کے اوپر basically آپ کو ساری چیزیں implement ہوتی ہوئی نظر آئیں گی middle میں جہاں پہ یہ time وغیرہ آپ کے پاس آ رہا ہے یا وہاں پہ یہ play کی option ہے اگر آپ اس کو play کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں plus redo undo کی option آپ کے پاس ہے full screen اس کو کر کے check کرنا چاہے تو یہ full screen سے بھی آپ لوگ یہ جو دو arrows آ رہے ہیں تو اس سے آپ لوگ full screen کے اوپر بھی اس کو check کر سکتے ہیں تو پہلے اس کی options کو جو ہے وہ ہم لوگ discuss کرتے ہیں تو پہلے اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کو جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ length کو کم یا زیادہ کرنا ہے تو کس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں simply یہ ویڈیو کے اوپر click کریں گے یہ جو نیچے آپ کے پاس جو ہے وہ feed آ رہی ہے basically یا timeline بھی اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے تو جیسے آپ لوگ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ basically white border آ جاتا ہے اگر اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہے تو آپ نے simply اس کو drag کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں تک اس کو ویڈیو کو ختم کرنا چاہیں تو اسی طرح اگر starting سے جو ہے وہ آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو یہاں تک جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اچھا by default at the end یہ کیا کرتا ہے cap cut اپنا جو ہے وہ logo وغیرہ ایڈ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ remove کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جتنی آپ کے پاس یہ ویڈیو ہوگی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ساری یہ ساری جو ہے وہ appear ہونا جو ہے وہ start ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی یہاں پہ ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ adjust کر لینا ہے اگر آپ نے کوئی اور ویڈیو اسی project میں ایڈ کرنی ہے تو simply اس کو select کر کے delete کر دیں یہاں سے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ at least ہمیں one جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑے گی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ plus button پہ آکے تو کوئی بھی اور ویڈیو بغیرہ اگر جو ہے وہ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ دعا کو یہ کر سکتا ہے میں اس کو جو ہے وہ add کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں تو یہ یہ دوسری ویڈیو ہے یہ میرے پاس ایزا by default جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو again یہاں پہ اس کا time وغیرہ بھی کافی ہے اس کے بعد سب سے پہلے کیونکہ جب بھی ہم لوگوں نے ویڈیو جو ہے وہ add کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے جو native music وغیرہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ add کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں اس کا time جو ہے میرے پاس ایک منٹ دو سیکنڈ آ رہا ہے again اگر اس کو less than one منٹ کرنا ہے تو آپ لوگ اس پہ click کر کے تو جتنا part آپ لوگ جو ہے وہ remove کرنا چاہتے ہیں اتنا part remove کر دیں اور اس کو less than one منٹ کے اوپر جو ہے وہ لے plus آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ speed کی option ہے جو کہ بڑی کمال کی option ہے اس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کی speed just example 2x کرنا چاہے 5x 3x جتنی بھی speed آپ لوگ جو ہے وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے 2x کی تو اب میرے پاس ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ 30 second کی رہ گئی ہے ابھی جو ہے وہ کیا ہوگا یہ ویڈیو میری again 2x کے اوپر جو ہے وہ چل گئی ہے اور یہاں پہ یہ ساری options جو ہے وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی again اس کو میں 1x پہ یہ ابھی فیلال جو ہے وہ رہنے دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں تو یہ normal speed تھی اگر میں curve کے اوپر آئے ہوں تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ again main چیز ہے جس کو ہم لوگوں نے consider کرنا ہے سب سے پہلے custom ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں ویڈیو کو کسی بھی point کے اوپر جو ہے وہ اگر speed speed up کرنا چاہیں کسی بھی point کے اوپر آپ لوگ اس کو slow کرنا چاہیں اسی طرح کسی جگہ پہلے سکا جا وہ proper کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جس جس point پہ آپ لوگ جو ہے وہ چاہیں آپ لوگ سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈھارہ سال کے لوگوں کو add ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ sound کی option اچھا پہلے sound سے پہلے یہ چلتے ہیں کچھ by default options ہیں اگر اس option کو میں select کروں تو یہ کیا کرے گا speed up کرتے move store پھر normal کی اوپر جا وہ اس پر لے گا تو اسی طرح یہ second میرے پاس option ہے تو اس میں کیا کرے گا speed up کرے گا پھر slow کرے گا پھر speed up کرے گا پھر normal کی طرف لے گا تو یہ by default جو یہاں پہ option ہے تو اس میں سے جو بھی آپ لوگ again choose کرنا چاہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں نے جو custom والے option جو اس کو select کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ select ہو گیا اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ sound کی option آ رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے یہ جو volume ہے اس کو zero کر دیتا ہوں کیونکہ volume یاد رکھیں instagram کے اوپر اگر آپ لوگ as a real upload کر رہے ہیں facebook کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر snack کے اوپر تو ہمیشہ جو وہاں پہ جو ہے وہ sounds ہیں انہی کو use کریں otherwise جو ہے وہ copyright issue آپ کے جو ہے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب میرے پاس ویڈیو تقریباً 23 seconds کی جو ہے وہ رہ چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اور مختلف options کے اوپر آئیں گے اور کون کون سی ہمارے پاس options ہیں اگر کسی part کے اوپر اس کو میں جو ہے وہ split کرنا چاہوں دو part اس کے کرنا چاہوں تو just example یہ پہلا part میں پاس ہو گیا ہے یہ second ہو گیا ہے again یہاں پہ اس کو select کر کے میں split کرتا ہوں تو میں یہاں پہ ہر ایک part کی الگ الگ سے جو ہے وہ speed کو بھی جو ہے وہ adjust کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ again اگر آپ لوگ اس option کو جو ہے وہ use کر رہے ہیں تو پھر again ہر part کی جو ہے وہ یہ part یہاں تک ہے جہاں جہاں پہ آپ نے split کیا ہے تو یہ جیسی آپ لوگ اس کے اوپر tap کریں گے تو یہ white border اس کے اوپر آ جائے گا تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کون سی چیز کہاں تک جو ہے وہ جا رہی ہے copyright check ہے تو اس میں آپ لوگ جو ہے وہ again copyright check کر سکتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے ایک منٹ سے less والی ویڈیوز ہیں ان کے اوپر copyright check نہیں کرے گا اگر اس کے اوپر میں نے کوئی effects وغیرہ جو ہے وہ لگانے ہیں تو یہ مختلف effects وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ available ہیں جن کو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو لگانا چاہو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر اگر وائس آور کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ بھی option مجھوڑ ہے تو میں دوبارہ back side پہ آگے ہوں اور یہاں پہ again edit ہے اگر ویڈیو کو دوبارہ سے edit کرنا ہے edit آپ لوگ گیا وہ کر سکتے ہیں کوئی audio add کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو add کر سکتے ہیں a main چیز ہے text تو text میں بہت زیادہ options مجود ہیں میں add text button کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں how to arm with social media تو یہ اس کو میں نے جو ہے وہ add کیا ہے اس کے بعد ابھی اگر دیکھیں تو یہ سکرین سے جو ہے وہ باہر چلا گیا ہے تو یہاں تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں enterprise کر سکتے ہیں اگر enterprise نہیں کرنا ایک ہی line کے اندر جو ہے وہ اس کو رہنے دینا ہے تو اس کے لئے یہ option ہے کہ اس کو drag کرتے ہوئے یہ آپ کے پاس اس option کے ذریعے یہ جو double arrows option آ رہی ہے اس سے آپ لوگ اس کا size جو ہے وہ بیسیکلی چھوٹا کر سکتے ہیں again اس کے اوپر اگر tap کریں تو یہ fonts آ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی font یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو بھی font لگانا ہے تو بہت زیادہ options آپ کے پاس یہاں پہ available ہیں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ font جو ہے وہ لگانا چاہیے اس font کو آپ لوگ جو ہے وہ use کرنے تو again اگر یہ setting نہیں ہو رہی تو اس کو اور چھوٹا کر لیں اسی font کے according اس کے بعد اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ یہ styles آ رہے ہیں تو style میں آپ کے پاس text کے مختلف styles available ہیں تو یہ دیکھیں جس جس style کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ کلک کرتے جائیں گے تو وہ style آپ کے پاس جو ہے وہ آتا جائے گا اگر اس کو box کے اندر کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مختلف options آپ کے فاس available ہیں اس طرح یہ just example ابھی میں نے yellow اور black option کو جو ہے وہ use کی ہے ٹھیک ہے اس کا again جو ہے وہ size ہم لوگ کم یا زیادہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کی opacity کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر اس کو کرنا چاہے colors جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ choose کر سکتے ہیں background کے اوپر اگر ہم لوگ جو ہے وہ آئیں تو یہ دیکھیں یہاں سے اپنی مرضی کا background بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اسی کو جو ہے وہ رہنے دیتا ہوں اگر یہ text کو جو ہے وہ glow کرنا ہے نہیں کرنا تو ختم کر دیں strokes add کرنے ہیں shadow add کرنا ہے spacing جو بھی یہاں پہ یہ basically again italic وغیرہ کرنا ہے bold کرنا ہے یا کچھ بھی اس کو جو ہے وہ کرنا ہے تو totally ساری کی ساری options ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد effects کے اوپر آئے تو یہ مختلف text effects ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس جس effect پہ آپ لوگ جو ہے وہ click کرتے جائیں گے تو یہ effect جو ہے وہ آپ کے پاس text کے اوپر جو ہے وہ apply ہوتا جائے گا again یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس effect کو use کرنا ہے ابھی like write ھو میں اس effect کو use کرتا ہوں اس کے بعد animations ہے اس text کی اگر animations جو ہے وہ کرنے ہوں like my type writer کی option use کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا ہے اس کی speed کو کام یا زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں یا دیکھیں 3 seconds میں کوئی چیز طرح سے یہ type کرے گا تو اسی طرح اگر یہ bubble یہ quotations وغیرہ اور اس طرح کا کوئی بھی text وغیرہ جو ہے وہ add کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ بہت ساری options آپ کے پاس ہوئے ہیں وہ available ہیں ابھی فیلان میں اسی کو tick کرتا ہوں اب یہ ابھی ride now دیکھیں تو یہ 3 seconds کے لیے text میرے پاس add ہوا تھا تو 3 seconds کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو کے اوپر رہے تو again اس کو select کر کے جیسے یہ border آئے گا تو last سے پکڑ کے آپ نے drag کر کے اس کو جہاں پہ ویڈیو آپ کی end ہو رہی ہے وہاں تک لے آنا ہے تو ابھی اگر میں دوبارہ اس کو play کروں تو یہ دیکھیں 3 seconds میں animation complete ہوگی اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے آگے جو ہے وہ میری ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ موجود رہے گا اسی طرح سے جو ہے وہ یہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر میں نے کوئی stickers کوئی چیزیں جو ہے وہ add کرنی ہیں تو یہاں پہ like youtube subscribe کی option جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی audience کو basically جو ہے وہ بتائیں تو یہ emojis کی option یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے تو اگر آپ لوگ add کرنا چاہیں اور اس کے بعد arrows ہیں اس کے بعد یہ subscriber bell icon اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ like map p اگر اس کو add کرو تو اس کو یہاں پہ میں add کر دیتا ہوں again اس کو آپ لوگ جیسے کرنا چاہے تو یہ میں نے یہاں پہ add کر دیا اس کے بعد stickers again stickers میں اور بہت ساری options موجود ہیں ان کو آپ لوگ مزید explore جو ہے وہ کر سکتے ہو دیکھیں again totally up to you اگر کسی کو remove کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ جو arrows آ رہے ہوتے ہیں تو یہ cross button ہے تو اس کو آپ لوگ جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں اچھا cover اگر جو ہے وہ add کرنا تو میں کیا کر رہا ہوتا ہوں normally جو میری case studies وغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے میں یہ cover option کے اوپر جاتا ہوں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ upload button کے اوپر آکے camera سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے ان کو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو again اگر یہاں سے کوئی چیز آپ لوگوں نے pick کرنی ہے تو یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ pick کر سکتے ہیں تو میں اس option کو ٹک کر دیتا ہوں تو یہ میری cover image بن گی اچھا اب اگر آپ کی انگلیش basically جو ہے وہ ہے کوئی بھی ویڈیو اس کے اندر captions automatically add کرنا چاہے تو یہ auto captions کی option مجود ہے تو ابھی کیونکہ آر ڈیو نہیں ہے تو اس لیے یہ captions بھی جو ہے وہ نہیں آ رہے تو جب آر ڈیو ہوگی تو آگے نیکس ویڈیو کے اندر اس کو بھی میں discuss کرنوں گا کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ captions وغیرہ کو add کر سکتے ہیں text templates کی option جو ہے وہ یہاں پہ مجود ہے تو یہ دیکھیں یہ مختلف options وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس مجود ہیں کوئی جس option کو بھی آپ لوگوں نے choose کرنا ہے اس کو select کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو اگر change کرنا ہو تو simply آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے thank you پہ کیا ہے تو ask any question اور اسی طرح leave a comment below والی option میں پس ٹھیک ہے تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو بھی یہاں پہ adjust کرتا ہوں تو وہ یہاں پہ آیا اس کے بعد یہ جو تھا option اس کو یہاں پہ لے آیا اور اس option کو جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ اس طرح سے آگیا ہے اور اس کے بعد auto lyrics وغیرہ کرنے ہو کوئی چیز آپ نے draw کرنی ہو like signatures وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز draw کرنا چاہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اگر back آئیں گے تو وہ اسی طرح سے automatically آپ کا وہ project save ہو جائے گا like اگر اس کو میں click کروں تو یہ میرے پاس وہی ساری options جو میں نے کی تھی اسی طرح سے میرے پاس جو ہے وہ load ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی setting کر لیں ریزولوشن میک اگر کرتا ہوں 2 کے 4 کے frame rate 60 پہ جو ہے وہ لے جاتا ہوں باقی جو ہے وہ code rate high کرنا ہے یہ totally is up to you تو یہ تقریباً 136 MB کی estimated size جو ہے وہ آ رہا ہے اگر اس کو میں کم کرنا چاہوں تو اس کو ہم لوگ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ arrow button کے اوپر click کرنا ہے تو یہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ export ہونا شروع ہو جائے گی آپ لوگ اس کو جو ہے وہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ساتھ بھی cap cut کو جو ہے وہ link کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ جو sounds ہوں گے جو بھی گانے وغیرہ ہوں گے ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس پہ بھی پھر ان کا کسی قسم کا copyright issue وغیرہ جو ہے وہ نہیں آتا تو ایک دفعہ یہ export جو ہے وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ساری ویڈیو جو ہے وہ اپنے ہو جائے گی تو اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آہ شیئر بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ کرنا چاہیں status وغیرہ یا کسی چیز کے اوپر بھی تو again اس میں بہت زیادہ options ہے کہ آنے والی مزید ویڈیوز کے اندر اور چیزیں جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ اور مزید ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں موسیقی